الحمدللہ وکفا السلام علی عبادہ اللذین استفا اما بعد حکم ہے ربما دخل ریاؤ علیک من حیث لا ينظر خلق علیک بساوقات ریا ایسی دقیق جگہ سے تمہارے اندر داخل ہوتی ہے کہ تمہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلتا دوسری قم میں فرمایا استشرافکا ان یعلم الخلق بخصوصیتکا تمہارا خواہش کرنا کہ لوگوں کو تمہاری خصوصیات کا پتہ چل جائے دلیلن علی عدم صدق کا فی عبودیت کا عبودیت میں آپ کے صدق کے اندر کمی ہونے کی دلیل ہے یعنی یہ جو دل کے اندر خواہش آتی ہے نا یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ ہمارے اندر ریاں موجود ہیں دین اسلام اتنا پاک دین ہے کہ اس نے کہا کہ انمال آمال بن نیات آمال کا مدار نیت پر ہے لہذا اگر نیت خالص اللہ کی رضا ہوگی تو اللہ کی رضا ملے گی اور اگر اس میں تھوڑی سی بھی ملاوٹ ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو ٹھکرا دیں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں خالص عمل چلتا ہے چنانچہ اس کے اوپر محنت کرنی پڑتی ہے کہ ہم جو کریں اللہ کے لئے کریں انسان ریاں میں کیوں پڑتا ہے لوگوں کی نظر میں نیک بننے کی خاطر کہ لوگ میری تعریف کریں مجھے اچھا سمجھیں مجھے نیک سمجھیں اس لئے آپ نے بعض عمام الناس سے بات چیز نہیں ہوگی جب میں چوتی دفعہ اجبر گیا تو ایسا ہوا تھا بھئی اگر آپ حجبر تشریف لے گئے تھے تو اتنا کہہ دیتے جی میں حجبر گیا تھا اور یہ ہوا تھا یہ جو چوتھی دفعہ کل افضائی یہ کسی لگا تو طبیعت چاہتی ہے کہ میرا پتہ چلے روگوں کو کہ میں کون ہوں عارف ہونی تم پہچانو کہ میں کون ہوں تو یہ انسان کا نفس ہے جو چاہتا ہے کہ میری تعریفیں ہوں اور مجھے پہچانا جائے اور میری تعریف کی جائے اس لئے تعریف اچھی لگتی ہے اور اگر ڈانٹ اپٹ کر دی جائے تو برا لگتا ہے ہمارے ایک قریبی خادمیں ایک دن میں نے انہوں نے کہہ دیا کہ آج کل آپ کے آثار لگ رہے ہیں کہ آپ کو ڈانٹ پڑھنے والی ہے بس اتنا کہنا تھا جیسے چراغ بج جاتے ہیں ان کا جیرہ بج گیا اور کئی دن اس کے اوپر اثرات رہے یعنی ڈانٹ پڑھنی تو دور کی بات تھی ابھی تو صرف ان کو میں نے بتایا کہ بھئی آپ کے جو آثار ہیں نا وہ لگ رہے ہیں کہ آپ کو ڈانٹ پڑھنے والی ہے پس اتنا ہی اصل میں ہم اس کے عادی ہی نہیں ہیں ہم اچھا کمانے والے اچھی تجارت کرنے والے لوگ ہیں معاشرے میں عزت ہے گھر میں عزت ہے ہر کوئی تعریفیں کرتا ہے اب جب ہمارے بارے میں کوئی ڈانٹ پڑھنے والی ہے تو اس کو حضم کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے اور یہ انسان کا نفس اس کے بغیر سیدھا نہیں ہوتا ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شیخ جس بندے کو ڈانٹ ڈپٹ کرے وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ کا شکر ہے میں شیخ کی نظر میں ہوں پھئی ان کو کیا پڑی ہے ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی وہ درگزر کر دیں اگنور کر دیں تو پھر نقصان کس کا ہوگا سالک کا ہوگا نبی علیہ السلام کی تربیت اللہ تعالیٰ نے فرمائی اور صحابہ کی تربیت نبی علیہ السلام نے فرمائی چنانچہ قرآن مجید میں کتنی مثالیں ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سے خطاب فرماتے ہیں تو اللفظ استعمال فرماتے ہیں کیوں لیمہ لیمہ کھل از استعمال ہوتا ہے لیمہ کا معنی ہوتا ہے کیوں یعنی آپ کسی بندے کو کہہ رہے ہیں کہ ایکسپلین کرو ایسا کیوں ہوا اسی کو تربیت کہتے ہیں تو لیمہ کا لفظ نبی علیہ السلام کے لئے بھی استعمال ہوا قرآن پاک میں اور مومنین کے لئے بھی استعمال ہوا مگر فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ السلام کے دل میں اتنی خشیت ہے کہ اگر لیمہ کا لفظ صرف استعمال کر دیا گیا تو شاید برداشت کرنا بھی مشکل ہو جائے گا اس لئے اللہ نے جہاں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ السلام سے خطاب فرماتے ہوئے لیمہ کا لفظ استعمال کیا یا شروع میں مغفرت کا بات خوشخبری سنا دی یا بعد میں مغفرت کی خوشخبری سنا دی تاکہ دل کو تسلی ہو جائے کہ اگرچہ پوچھ رہے ہیں مگر معاف کر دیا گیا ہے افاللہو انکا اللہ آپ کو معاف کر دے لیمہ زنتا لہم آپ نے ان کو کیوں اجازت دی اب دیکھیں پوچھنا تو یہ تھا نا لیمہ زنتا لہم مگر اللہ نے رحمت فرما دی کہ پہلے مغفرت کی بشارت دے دی افاللہو انکا لیمہ زنتا لہم کئی جگہوں پہ بعد میں جو ہے وہ مغفرت کی بشارت یا ایوہ النبی لیمہ تحرم ما احل اللہ لک اے نبی علیہ السلام آپ نے اس چیز کو کیوں حرام کیا جس کو اللہ نے حلال کیا لیمہ تحرم ما احل اللہ لک تب تغی مردات ازواجک کہ آپ نے بیبیوں کے مرضی جو ہے اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں واللہ غفور الرحیم ہاں اللہ غفور الرحیم ہے تو یا شروع میں مغفرت یا بعد میں مغفرت مگر لیمہ کا لئے استعمال ضرور فرمایا تو یہ اللہ تعالی نے تربیت فرمائی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ السلام کی اور پھر نبی علیہ السلام نے صحابہ کی تربیت فرمائی چنانچہ نبی علیہ السلام صحابہ کو روک ٹوک فرمایا کرتے تھے نبی علیہ السلام تحجد کے وقت مسجد نبی میں تشریف لائے تو دیکھا سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو نفل پڑھ رہے ہیں تحجد کے مگر بہت ہی خفیہ آواز کے ساتھ تلاوت کر رہے ہیں بہت ہی جیسے ہوتا ہے نا سری تلاوت کرنا کہ دوسرے کو پتہ ہی نہیں چلے ایسے پڑھ رہے ہیں اور قریب ہی حضرت عمر خطاب رلانو وہ بھی تحجد کے نماز پڑھ رہے ہیں مگر بلند جہر تلاوت کر رہے تھے سن رہے تھے سب جب دونوں نے نماز پڑھ لی تو نبی علیہ السلام کی غدمت میں حاضر ہوئے تو نبی علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر آپ اتنا آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے تو جواب دیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ السلام میں اس ذات کو سنا رہا تھا جو سینوں کے پھید جانتی ہے مجھے اونچہ پڑھنے کی کیا ضرورت تھی جو ذات سینوں کے پھید جانتی ہے مجھے اس کے سامنے اونچہ پڑھنے کی کیا ضرورت تھی میں تو اس کو سنا رہا تھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا عمر آپ اونچہ کے پڑھ رہے تھے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ السلام میں سوتوں کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بگا رہا تھا تو نبی علیہ السلام نے پھر دونوں کو سمجھایا اے ابو بکر آپ تھوڑی سی آواز کو بلند کرو اور عمر لانو کو فرمایا کہ آپ آواز کو تھوڑا اور نیچہ کرلو یعنی تربیت اسی کو کہتے ہیں نا کہ رات کے وقت بھی نبی علیہ السلام نے تربیت فرمائی چنانچہ نبی علیہ السلام صحابہ کی تربیت فرماتے تھے اور شیط سلسلہ وہاں سے چلا اور قیامت تک یہ جاری رہے گا اب ذکر سلوک تو سیکھنا چاہتے ہیں مگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ڈانٹ ٹپٹ کوئی نہ کرے ہمیں کہے کوئی نہ روک ٹک کوئی نہ کرے روک ٹک کر دو تو بس پھر بھاگتے ہیں وہ جیسے ایک بندے کو شوق ہوا کہ میں اپنے جسم پہ شیر بنواؤں ہوں یہ انگریزوں میں جو جسم کے اوپر سیاہی سے نشان بنا دیتے ہیں وہ جائز نہیں ہیں مگر ان کے کلچر میں ایک چیز ہے تو ایک صاحب جو تھے وہ گئے کہ جی میں نے تو شیر کا نشان بنوانا ہے اپنے جسم کے اوپر تو اس کے لیے ایک نیڈل ہوتی ہے وہ سکن کے اوپر لگاتے ہیں اور سیاہی سکن کے اندر جاتی ہے مگر وہ تکلیف دے ہوتا ہے عمل چنانچہ اس نے لگائی اس کو تکلیف ہوئی تو یہ پوچھتے ہیں کیا بنا رہے ہو اس نے کہا کہ شیر بنا رہا ہوں کہتے ہیں شیر کا کون سا حصہ بنا رہے ہو اس نے کہا دم بنا رہا ہوں کہتے ہیں اچھا بغیر دم کے شیر بنا دو پھر اس نے نیڈل لگائی تو پھر پوچھا بھئی اب کیا بنا رہے ہو اس نے کہا کان بنا رہا ہوں کیسے بغیر کان کے شیر بنا دو کرتے کراتے ایک ایسا وقت آیا کہ گویا کوئی چیز شیر کی بنی ہی نہیں ایسا شیر بنایا کہ جس میں کچھ بنانا ہی نہ پڑے تو ہم بھی ایسے سالک ہیں کہ شیخ سے یہ تو توقع کرتے ہیں کہ ہمیں روک ٹوک کریں لیکن وہ پھر برداشت نہیں ہوتی اور پھر آگے سے لوجکس پیش ہوتی ہیں ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بلا وجہ اگر کوئی شیخ کسی بندے کو جوتے مارے تو اس بندے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جوتہ اٹھا کے پھر اپنے شیخ کو واپس دے بلا وجہ اگر جوتے مارے تو جوتہ اٹھا کے پھر دوبارہ اپنے شیخ کو پکڑائے کہ یہ آپ لے لیجیے چنانچہ ہمارے حضرت مشرد خوب ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ جو شیخ ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے تو مریدین کی اصلاح زیادہ ہوتی ہے اور جو ان کی ریایت کرتا ہے تو مریدین کے عیب ٹھیک چیزے نہیں ہوتے چنانچہ کئی مرتبہ حضرت بھرے مجمع میں کسی بندے کو کھڑا کرتے تھے اور ڈانٹ دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اب تمہارے لیے اس کو حضم کرنا درہ مشکل ہوگا مگر تمہارا فائدہ اسی میں ہے اور خوب بندے کی جو ہے نا آنا ٹوٹتی تھی اور بندے کے اندر آج جی آتی تھی ایک مرتبہ ہمارے حضرت رحمت اللہ کے پاس ایک آدمی آیا جو لگتا ہے کہ نیا بندہ تھا وہ کسی شہر میں کوئی فیکٹری اونر تھا حضرت کے پاس آکے بیٹھا تو باتچیت کر رہا تھا ہم لوگ خان کا کے کسی کام میں لگے ہوئے تھے فارغ ہوئے تو ہم بھی حضرت کی خدمت میں حاضر ہو گئے اب جیسے ہی میں آکے بیٹھا تو حضرت تو غصے ہونا شروع ہو گئے تمہیں اللہ سے کوئی ڈر نہیں ہے تمہیں اللہ سے کوئی شرم نہیں ہے تم پانچ وقت کی نمازیں نہیں پڑھ سکتے تم نظر کی حفاظت نہیں کرتے تم فلاں نہیں کرتے تم سودھ کے کام کرتے ہو تم فلاں کام کرتے اچھا شروع میں تمہیں تھوڑی دیر کے لیے کنفیوز سا ہوا کہ فرض نمازیں نہیں پڑھتے اور سودھ کھاتے ہو اور یہ لیکن میں سمجھ گیا کہ شیخ کہہ رہے ہیں تو کوئی وجہ ہوگی تو میں مسکراتا بھی رہا اور جی جی کرتا رہا حضرت نے کوئی اچھا پندرہ بیس منٹ خوب ڈٹ کے تم نبی علیہ السلام کو کیا چہرہ دکھاؤگے تم کیسے قیامت کے دن پلسرات سے پار کروگے تمہیں تو دین کی قدر ہی نہیں ہے تمہیں تو دنیا مل گئی ہے بس تم دنیا کے مزوں میں لگے ہوئے ہو خیر جب پندرہ منٹ کے بعد یہ عنایت حضرت کی ختم ہوئی تمہیں تو بیٹھا رہا مگر وہ بندہ جو تھا وہ کہنے لگا جی کہ مجھے دیر ہو رہی ہے مجھے اجازہ دیں مجھے جانے ہیں تو حضرت نے اسے مسافہ کیا اور اس کو جانے دیا جب وہ اندھے چلا گیا تو حضرت نے پھر میری طرف دیکھا مسکرائے اور فرمان لگے کہ کہا بیٹی کو ہے سنانا بہو کو تھا اس کا یہ مطلب تھا یعنی حضرت اصل میں اس کو کہنا چاہ رہے تھے مگر چونکہ وہ نیا بندہ تھا شاید وہ یہ اتنی ڈانٹ برداشت نہ کر سکتا ٹوٹ ہی جاتا تو حضرت نے اس کا فیصلہ یہ فرمایا کہ ایک بگڑا ہوا بندہ آگیا ہے چلو اس کو کہلو جو کہنے ہیں تو حضرت نے ٹکا کے ڈانٹا اور پھر بعد میں فرمایا بھی سئی پھر فرمایا کہ تمہارے مسکراتے چہرے کو دیکھ کے مجھے خوشی ہوئی کہ تمہارا نفس جو ہے نا وہ اب مٹا ہوا ہے اب اس کو ڈانٹ ڈفٹ جو ہے نا وہ حضم ہو جاتی ہے تو ہمارے مشاہد اس بات کو چیک کرتے تھے نفس جو ہے اگر نہ مرا ہوا ہونا تو چھٹ چھٹی بات پہ خوب بھڑکتا ہے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ کسی صاحب کے ہاں دعوت پر تشریف لے گئے حضرت مولان رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ علم پڑھ کر فارغ ہوئے تھے اور حضرت کے پاس کچھ وقت کیلئے ٹھہرے ہوئے تھے ابتدا کی بات ہے تو حضرت نے انہیں بھی ساتھ لے لیا ایک اور بدرگ بھی تھے شاید حضرت مولانا فلدر احمد گنج مراد عبادی رحمت اللہ علیہ تھے یہ حضرات جب مہمان کے میزبان کے گھر پہنچے تو اس اللہ کے بندے نے دسترخان پر خوب کھانے بنائے ہوئے تھے چنانچہ کئی قسم کے کھانے عام دستور تو یہی ہے کہ اندہ ایک کھانا بنا دے تو ایک قسم کا کھانا کافی ہوتا ہے مگر اکرام ہوتا ہے حضرت حاجی صاحب تشریف لائے تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے معلوم نہیں کتنی پلیٹیں ان کے سامنے رکھیں شاید چالیس سے زیادہ پلیٹوں میں کھانا رکھا ان کے سامنے ایسا کیوں کیا بھئی یہ اصراف نہیں بلکہ نہیں معلوم کہ جو آنے والا مہمان ہے اس کی طبیعت کو کیا چیز منافذب ہو لہذا کئی سارے کھانے بنوا دیئے اور سامنے رکھ دیئے جو ان کو پسند آئے گا وہ کھانا کھا لیں گے جو بچ جائے گا تو میزبان کی ہی دو جائے گی تو اس نیت سے متعدد کھانے بنا دیئے جاتے ہیں اور یہ شرن جائز ہیں ہم ایک دفعہ حضرت مولانا قلیم اللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تھے مسکین پر شریف کے تو ان کے ساتھ گئے کسی جگہ اس بندے نے بڑی دعوت کے لیے حضرت کو مجبور کیا تو چلے گئے اللہ کی جان کے اس بندے نے ساگ بنایا ہوا تھا اب ساگ اس نے بنایا ہوا تھا اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ساگ کے اندر یورکیسیڈ ہوتا ہے تو جوڑوں کی درد کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور حضرت کو جوڑوں کا درد ان دنوں خوب زیادہ تھا چنانچہ انہوں نے کھانا کھایا ہی نہیں اور اسی طرح خالی پیٹ ہی دسترخان سے اٹھ گئے پھر بعد میں میں نے پوچھا کہ حضرت آج تو آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا تو فرمایا کہ دیکھو بھئی میزبان کی اتنی حیثیت تھی اس نے ساگ بنایا تھا میں کھا لیتا مگر مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے تو میں کیا کرتا تو ایسا فوسیبل ہے کہ آپ کوئی کھانا بنائیں اور وہ ان کی طبیعت کو موافق نہ ہو تو اس لیے پھر کئی سارے کھانے بنا دیتے ہیں کہ جو موافق ہوگا وہ کھا لیں گے ہمیں ایک مرتبہ اس بات پر عمل کرنے کا بڑا فائدہ ہوا گرمی کا موسم تھا اور اچانک حضرت بغیر اطلاع کے تشریف لے آئے اس آجز کے ہاں ہماری تو عید ہو گئی کہ حضرت تشریف لے آئے تو میں نے گھر والوں کو کہا کہ جلدی سے پانی بھی دے دیں تھنڈا اور اس کے ساتھ کوئی شربت ہے تو وہ بھی بنا دیں گرمی کا موسم ہے تو گھر والوں نے مجھے کہا کہ حضرت کو تو شگر ہے میں نے کہا شگر ہو سہی لیکن آپ بنا دیں میں حضرت کے سامنے جا کے رکھ دوں گا اللہ کی شان انہوں نے پانی بھی تھنڈا برف والا دے دیا اور بادام کا شربت بھی بنا دیا اور ساتھ کوئی ملک شیک بھی بنا دیا میں کئی سارے مشروب لے کہ حضرت کی اخدمت میں حاضر ہوا اور نیت میری یہی تھی کہ حضرت کو جو موافق ہوگا پسند ہوگا لے لیں گے ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے تھے جیسے ہی حضرت نے مشروبات دیکھے حضرت نے بادام کا شربت کا گلاس لیا اور اس کے پیا اور مجھے کہنے لگے کہ ایک گلاس اور لے آؤ میں ایک گلاس اور لے آیا پھر بعد میں فرمانے لگے کہ جب میں تمہارے گھر کے قریب پہنچ رہا تھا تو میری شگر بہت لو ہو رہی تھی اور میرا دل چاہتا تھا کہ مجھے کوئی میٹھی چیز کھلائے لیکن میں کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا تو اللہ نے تمہارے دل میں بات ڈالی کہ تم میرے لئے میٹھی چیز لے کے آئے ورنہ عام طور پر میٹھی چیز لوگ پیش نہیں کرتے تو حضرت نے دو گلاس جو ہے بادام کا شربت پیا تب شگر صحیح ہوئی اور حضرت کو جو بہت پسینے آ رہے تھے وہ تب ختم ہوئے تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میہمان کو کیا چیز موافق ہے پسند ہے میہمان کو پتہ نہیں ہوتا تو اس نیت سے پھر زیادہ کھانے بنا دیے جاتے ہیں خیر اس میں میزبان نے بھی ایسے ہی کیا تھا کہ حضرت حاجی عمضاد اللہ ماجر مکی رحمت اللہ علیہ کے لیے خوب دسترخان پہ بہت سارے کھانے بنا دیے تھے گوشت بھی بنا دیا پلو بھی بنا دیا دال بھی بنا دی سبزی بھی بنا دی کئی سارے چینیں بنا دیں جب وہاں جا کر بیٹھے تو حضرت حاجی صاحب نے ایک خالی پلیٹ اٹھائی اور اس کے اندر تھوڑی سی دال ڈالی اور دو چھپاتیاں اٹھا کے حضرت گنگوہی کو دیں اور فرمایا کہ آپ دسترخان کے کونے پہ بیٹھ کے کھا لی جئے اب حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ دسترخان کے کونے پہ بیٹھ کے دال روٹی کھا رہے ہیں کوئی ہمارے جیسا بندہ ہوتا تو ہم دل میں سوچتے ہمارے حضرت کو تو مساوات آتی نہیں ہے لیکن ہمیں کیا پتہ تھا کہ یہ امتحان ہے اور اس میں حکیم دانا کا کام دانائی سے خالی نہیں ہوتا چنانچہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ وہ دال کھا تیرے اور ادھر یہ دونوں حضرات جو تھے ما شاء اللہ جو طبیعت کو پسند آیا مرغہ جرغہ جب کھانا کھا لیا تو کھانے کے بعد حضرت آجی صاحب نے حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا اور فرمایا کہ دل تو میرا چاہتا تھا کہ آپ کو وہاں جوتوں میں بٹھاتا مگر پھر میں نے کہا کہ نہیں دسترخان کے کونے پہ بیٹھ کے کھا لیں اور یہ کہنے کے بعد حضرت حاجی صاحب نے ان کے چہرے کو دیکھا کہ چہرے پہ اثرات ناغواری کے ہیں یا نہیں کیونکہ اگر نفس زندہ ہوگا نا تو وہ تو پھر گھبرائے گا نا کہ ایسی بات کیوں کی کہ تجھے جوتوں میں بٹھاتا تو حضرت حاجی صاحب نے دیکھا تو حضرت گنگوہی رحمت اللہ کے چہرے پہ تو مسکرات تھی اور انہوں نے آگے سے جواب دیا حضرت میں تو جوتوں میں بھی بیٹھنے کے قابل نہیں تھا یہ تو آپ نے احسان فرما لیا مجھے دسترخان کے کونے پہ بٹھا دیا تو حضرت حاجی صاحب نے جب یہ جواب سنا تو فرمایا الحمدللہ مقصد یہ تھا کہ نفس مر گیا ہے اور اس ناغوار فکرے کو سن کے بھی نفس بھڑکا نہیں ہے تو یہ جو ہے نا نفس کا بھڑکنا یہ بڑی مشکل سے انسان کو نصیب ہوتا ہے ورنہ تو چھٹ چھٹی باتوں پہ نفس بھڑکتا ہے غصے میں آج اور اس کے لیے یہ ڈانٹ ڈفٹ ضروری ہوتی ہے اور اس سے جب انسان کا نفس مرتا ہے تو پھر اس کے اندر ریاکاری نکل جاتی ہے شو آف نیو وہ پھر کسی کے لیے کچھ عمل نہیں کرتا صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کر رہا ہوتا ہے جس بندے نے کوئی عمل ریا کے بغیر کیا دکھاوے کے بغیر کیا وہ عمل اس کے لیے جنت میں جانے کا سبب بنے گا ہم نے دیکھا ہے کہ ڈائمنڈ جو ہوتے ہیں نا ان کی قیمتیں ویری کرتی ہیں کچھ ڈائمنڈ جن کے اندر فالٹ ہوتا ہے کوئی نشان ہوتا ہے کسی قسم کا تو ان کی قیمتیں بہت تھوڑی ہوتی ہیں اور ایک ڈائمنڈ کو کہتے ہیں فلالیس ڈائمنڈ اس میں کوئی فلا نہیں ہوتا وہ بالکل شفاف چیز ہوتی ہے اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے تو ڈائمنڈ کے کاروبار والے لوگ کہتے ہیں کہ فلالیس ڈائمنڈ کی قیمت کوئی متعین نہیں کر سکتا کچھ بھی ہو سکتی ہے چنانچہ وہی ڈائمنڈ آپ کو پانچ ہزار ڈالر کا بھی مل جائے گا اور اگر وہ فلالیس ہے تو وہی پچاس ہزار ڈالر کا بھی مل جائے گا ایک مرتبہ میں نے کسی جیولر کے سامنے یہ بات کر دی وہ کہنے لگے حضرت آپ پچاس ہزار کی باتیں کرتے ہیں وہی ڈائمنڈ پانچ لاک ڈالر کا بھی نہیں ملتا اگر فلالیس ہو اتنی قیمت بڑھ جاتی ہے تو بھئی دنیا میں اگر ایک فلالیس ڈائمنڈ ہے اور اس کی قیمت پانچ ہزار سے پانچ لاک ڈالر چلی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی یہی دستور ہے کہ جو عمل فلالیس ہوتا ہے اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہوتا تو اللہ کے ہاں بھی اس کی قیمت بہت زیادہ ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کا بہت زیادہ عجر عطا فرما دیتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو عمل بھی کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں مخلوق کے دکھاوے کے لیے نہ کریں اچھا مخلوق کے دکھاوے سے ملتا کیا ہے کس نے کہہ دیا جی آپ بڑے نیک ہیں آپ بڑے اچھی ہیں آپ بہت عالی ہیں اس دو چار لفظ کو سن کر انسان کا اگر عمل ضائع ہو جائے تو اس نے کیا پایا ہم نے ایک مرتبہ اس کا تجربہ ہوا ہمارے ایک انجینئر تھا اور اس کو گھر میں کوئی ضرورت پیش آ گئی تو وہ بیچارہ کافی پریشان حال تھا اور اپنے چیف انجینئر کے پاس آیا اور کہہ رہا تھا کہ سر آپ نہ مجھے ایڈوانس تنخواہ دے دیں میں اپنے گھر کے خرچے پورے کرلوں میں بہت پریشان ہوں اچھا بھی وہ یہ ایڈوانس تنخواہ کی بات کری رہا تھا کہ اتنے میں اکاؤنٹس برانچ کا بندہ آ گیا جو کیشئر ہوتا ہے کیشئر نے اس کو کہا یار میں نے تمہارا ایک ووچر دیکھا ہے پڑا ہوا تھا اب ووچر جو بنتا ہے اکاؤنٹس برانچ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ووچر پہ جو پیسے بنتے ہیں اس بندے کو وہ ادا کر دیے جاتے ہیں کوئی ٹی اے ڈی اے تھا یا کوئی اور چیز ہی چنانچہ اس نوجوان نے جب سنا نا کہ میرا ووچر پڑا ہوا ہے تو وہ بڑا خوش ہو گیا کہ اچھا مجھے کچھ پیسے مل جائیں گے چنانچہ اسی وقت چھٹی لے کے وہ گیا اور چار پانچ منٹ کے بعد واپس آیا تو چہرہ بجا ہوا تھا تو میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا کہنے لگا حضرت وہ ایک پرانا ووچر اس کے پاس پڑا ہوا تھا جب میں نے جا کے دیکھا تو اس کے اوپر پیڈ کی سٹیمپ لگی ہوئی تھی یعنی یہ پہلے پی ہو چکا ہے پرانا تھا تو اب تو نہیں مل سکتا تھا کچھ تو اس نے مجھے احساس ہوا کہ واقعی جس ووچر کے اوپر پیڈ کی سٹیمپ لگ جائے پھر بندے کو کچھ نہیں ملتا بلکل اسی طرح ہے انسان بڑے سے بڑا نیک عمل کرتا ہے اور کسی نے کہہ دیا آپ نے بڑا اچھا کیا آپ تو بڑے نیک ہیں آپ تو بڑے آلے ہیں یہ جو بڑا اچھا بڑا آلہ بڑا یہ سارا یہ سب سٹیمپ سے ہیں تو اگر کسی بندے نے وہ سٹیمپ لگا دی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے در کہیں گے میرے بندے یہ تو پیڈ آف ووچر ہے میرے پاس تمہارے لئے کچھ نہیں ہے جاؤ تو اس نے احساس ہوگا کہ اتنی مشکتیں اٹھا کہ ہم نے یہ کام کیا اور ہمیں اس کے اوپر کچھ بھی عجر نہ ملا اللہ تعالیٰ اس معاملے میں بڑے غیور ہیں فرماتے ہیں کہ اگر تھوڑی سی بھی عمل میں ملاوٹ ہوگی تو میں بالکل برداشت نہیں کرتا میں اس عمل کو جس کے لئے کر رہا ہوں اس کے موں پہ مار دیتا ہوں مجھے نہیں چاہیے لے جاؤ اس کے پاس تو اس پہ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے ہمارے اصلاف اس پہ بہت محنت کرتے تھے کہ جو عمل کیا جائے وہ اللہ کی رضا کے لئے کیا جائے چنانچہ ایک مرتبہ مسلمانوں کو اللہ نے فتح اطا فرما دی جو مسلمانوں کا امیر تھا تو اس نے اعلان کیا کہ بھئی جس کے پاس جو مال غنیمت آیا ہے وہ سب اکٹھا کر دو چنانچہ سب لوگ مال غنیمت لے آئے اور انہوں نے آکے اکٹھا کر دیا اب کسی کے ہاتھ میں کچھ آیا کسی کے ہاتھ میں کچھ آیا ایک عام سا سبائی تھا جس کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے وہ سیدھا سے تھے وہ آیا اور اس نے ایک رمال کے اندر کوئی چیلے پیٹی ہوئی تھی تو لوگ حیران کہ بھئی یہ مجاہد کیا ہے کیا لائے اس نے آکے جب رمال کھولا تو رمال کے اندر دشمن کا جو بادشاہ تھا اس کا تاج تھا اس مجاہد نے دشمن کے بادشاہ کے کو قتل کیا تھا اور اس کا تاج اس کے ہاتھ میں آیا تھا اور اس کا پتہ پوری فوج میں کسی کو بھی نہیں تھا اب جب وہ تاج دیکھا اس کے اندر تو کتنے قیمتی ہیرے جواہرات تھے تو اس کو دیکھ کے امیرِ لسکر بھی سوچنے لگا کہ اگر یہ بندہ کسی کو نہ بتاتا کہ میرے پاس بادشاہ کا تاج ہے تو ان ہیروں کو بیچ کے اس کی تو پوری زندگی کا خرچہ گزر سکتا تھا مگر اس نے لا کے وہ تاج رکھ دیا تو امیرِ لسکر بڑا متاثر ہوا اور امیرِ لسکر نے اس سے پوچھا کیا آپ مجھے اپنا نام بتا سکتے ہیں تو جب اس نے کہا کیا مجھے آپ اپنا نام بتا سکتے ہیں تو وہ جو مجاہد تھا اس نے اپنی پیٹھ امیر کی طرف کر لی یعنی رخ دوسری طرف کر لیا جیسے کوئی جانے والا جاتا ہے رخ دوسری طرف کر لیا اور دو چار قدم اٹھائے اور یہ جواب دیا جس اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے وہ میرا بھی نام جانتا ہے میرے باپ کو بھی نام جانتا ہے اس طرح خالص اللہ کے لیے عمل کرتے تھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس نے امیرِ لسکر کو نام بتانا بھی اپنا پسند نہیں کیا تو ہم اس پر محنت کریں انشاءاللہ اللہ تعالی ہم پر رحمت فرمائیں گے ورنہ ریاکار بندہ قیامت کے دن بڑی مشکل میں ہوگا آپ سوچئے بخاری شریف کی روایت ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے تین بندے جو جہنم میں ڈالے جائیں گے یہ کون ہوں گے نہ شرابی ہوگا نہ کوئی زانی ہوگا نہ کوئی ڈاکو ہوگا یہ گناہ کرنے والے لوگ نہیں ہوں گے نیک لوگ ہوں گے کون سے لوگ ہوں گے حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ ایک عالم کو بلائیں گے اور پوچھیں گے کہ تُو نے دنیا میں کیا کیا وہ کہے گا اللہ میں نے تو بڑے مدر سے بنائے اور بڑا پڑھایا علم اور خوب پھیلایا اور دین کا کام کیا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تُو یہ سب اس لیے کرتا تھا کہ لوگ تجھے بڑا عالم سمجھیں فقد قیل تجھے لوگوں نے بڑا عالم کہہ دیا لہٰذا یہ وچر پے آف ہو گیا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے پھر دوسرا آئے گا وہ تاجر ہوگا اللہ پوچھیں گے بھئی کیا کیا یا اللہ میں نے تو اتنے مدارس بنائے اور اتنا یہ کیا اور اتنا وہ کیا سخی بندہ ہوگا اللہ فرمائیں گے تُو اس لیے کرتا تھا کہ تجھے بڑا سخی کہا جائے فقد قیل تجھے بھی کہہ دیا گیا میرے پاس کچھ نہیں ہے اس کا جر پھر تیسرا بندہ مجاہد ہوگا میرے بندے کیا کیا اے اللہ میں نے تو اپنی جان قربان کر دی تھی آپ کے دین کے لیے اللہ فرمائیں گے تُو اس لیے جو ہے وہ لڑا کے لوگ تجھے بڑا بہادر کہیں اور لوگوں نے تجھے بہادر کہہ دیا اس لیے میرے پاس اب تمہارے لیے کچھ نہیں ہے حدیث پاک میں ہے پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائیں گے ان تینوں بندوں کو لے کر جاؤ اور ان کو اون دے مو جہنم کے اندر جا کر ڈال دو تو پہلا بندہ جو جہنم کے اندر جا رہا ہے وہ کوئی زانی شرابی نہیں ہے وہ ریاکار عالم ہے ریاکار سخی ہے ریاکار مجاہد ہے یعنی نیک کام کرنے والے لوگ ہیں تو یہ تو بڑی ڈرنے والی بات ہے نا کہ زندگی نیکی میں گزری اور جہنم میں جانے میں سب سے پہلے اس سے ہمیں بہت ڈرنا چاہیے اور اپنے آمال پر نظر رکھنی چاہیے اور نیت کو بار بار ایڈجسٹ کرتے رہنا چاہیے کہ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں ہمیں جو کام کرنا ہے اللہ کے لیے یہ کام کرنا ہے ہر کام اللہ کے لیے کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص والی نعمت عطا فرما دے خالص چیز کی دنیا میں بھی قیمت زیادہ ہوتی ہے آپ مارکٹ میں جائیں نا کسی کو کہیں جی مجھے خالص چیز چاہیے وہ قیمت زیادہ مانگے گا تو بھر خالص چیز کی دنیا میں بھی قیمت زیادہ ہے اور خالص عمل کی اللہ کے ہاں بھی قیمت زیادہ ہے اللہ تعالیٰ بھی اس پر خوب انسان کو عجر عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين توڑی دیر کے لئے مراقبہ کر لیجئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دعا کر لیجئے سبحان ربی العالم وحاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اے رب کریم ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما حیبوں کی پردہ فشی فرما اے اللہ جو گناہ دن میں کیے معاف فرما جو راتوں میں کیے معاف فرما جو محفل میں کیے معاف فرما جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما اے اللہ جو گناہ ارادے سے کیے وہ بھی معاف فرما جو بن ارادے کے ہوئے وہ بھی معاف فرما اے اللہ جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما اے اللہ معصیت کی زلت سے محفوظ فرما اور ہمیں تعاعت کی عزت نصیب فرما اے اللہ ہم جو نیک کام کرتے ہیں وہ بھی کسی اچھی کوالٹی کا نہیں اے اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے اے اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے عملوں کو قبول کر لیجئے رب کریم ہم پر رحمت کی نظر فرما ہمارے ان عامال کو شرف قبولیت عطا فرما اے رب کریم ہمیں اخلاص والی زندگی نصیب فرما اے اللہ اخلاص والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اے رب کریم ہماری اصلاح فرما ہمیں نفس اور شیطان کے مقرف فریب سے محفوظ فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم تبلینا انکا انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وآلہ وآصحابہ اجمعین بے رحمتک یا ارحم الراحمی یا ارحم